راجستان کے بارہ شہر میں فرضی پترکاریتہ کو آدھار بنا کر سوشل میڈیا پر لوگوں کے خلاف دھمکیوا چرطر ہنن بھرے لیکھ فرضی اکپار میں چھاپ لجت کرنے کے ایک آروپی کو بارہ شہر کوتوالی پولس نے کوٹا میں خود کے سنچالت بیوٹی پارلر سے گرفتار کیا ہے آروپی کے خلاف ویبھن ماملوں میں ایک درجن سے ادھیک گرفتاری وارنٹ لمبے سمیں سے جاری تھے جس نے خود کی پتنی کو بھی اپنا شکار بنایا ہوا تھا جسے سوموار کو پولس نے بارہ نیایالے میں پیش کیا جہاں سے آروپی کو تین دن کے پی سی ریمانٹ پر پیش دیا گیا گھتوالی سی آئی راجیش کھٹانا نے بتایا کہ راکیش عودت یا جو فرضی پترکارتہ کو ہتھیار بنا کر آئی ٹی ایکٹ کا کرائم کر رہا تھا سبن نائنٹی فائیو کا اپرادھی بھی تھا پیڑیتہ آروپی کی پتنی کی ریپورٹر پر پشتی کے بعد آروپی کو نیایالے میں پیش کیا گیا آئی ٹی ایکٹ اور ون نائنٹی فائیو اے آئی پیسی کے تھائت اس کو آریسٹ کیا ہے آئیکیوز راکیش عودت چھے ہیں جو فرضی ڈگری اور فرضی پترکارتہ کو ہتھیار بنا کر آئی ٹی ایکٹ کا کرائم کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ون نائنٹی فائیو اے کی پردھی میں آنے والا اپراد بھی کر رہا تھا پیڈیتہ نے جو ایف آئی آئر میں جو تتھ دکھایا ہے جن سیکشنز میں ایف آئی آئر ہوئی ہے پرثم دستیا ان سیکشن کی پسٹی ہوتی ہے ماننی نیالے نے آج تین دن کا پیسی ریمانڈ شکریت کیا ہے اور دیورنگ پیسی ریمانڈ نئے ایف ایکٹس آئیں گے اس ڈائریکشن میں پولیس آگے بڑھے گی پرثم دستیا ایف آئی آر میں جو سیکشنز ہیں ان کی پسٹی ہوتی ہے پھر جی اکبار کون سا کر کے کس میں ساتھ کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل مانگ رہے ہیں لیکن پرثم دستیا جو نومس ہے اس کے نہ تو یہ اکبار کوئی مدرت ہوتا ہے یہ آن لائن ہی اس کو چلاتا ہے سیدھا سیدھا پرس ایکٹ کا پرثم دستیا وائلیشن دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم آن پیپر ہم مانگ رہے ہیں میں نے ٹیلی فونک لی بات کی تو اس ریسٹیشن نمبر پر اور اس طرح پرس ایکٹ کا کلیر کلیر وائلیشن ہے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر